مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے مجھے کوئی ذرہی صحیح بھی فکر نہیں ہے پیپلز بارڈی کی وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے معنے ہیں مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے بندگلی میں جا رہا ہے فضل الرحمان جس بندگلی میں جا رہا ہے اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے یہ نہ ہو کہ میں یہ افسوس سے کہوں کہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ آؤ دین کا کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا کٹھے اٹھائیں لیکن مدرسے کے طلبہ کو پڑھنے دیں سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے وہ چاہتا ہے اس کو اوپن قرار دیا جائے جو مرضی فیصلہ ہو ایک اور بھی حل ہے اس کا ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستاقم ہو ایک دن کے لیے کٹھے ہو جاؤ جب کاغذات نامزد کی داخل ہونے ہیں جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمنڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہیں آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی کوئی رکاوٹ نہیں کرتا لیکن بندے اپنے لے کے آئے بندے عمران خان نے نہیں دینے آپ بندے اپنے لائیں بے شک جہاں سے مرضی لائیں اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے عدم اعتماد لاؤ ایک دفعہ چھوڑ کے سو دفعہ لاؤ سینٹ کے اجلاس میں ادھر چھے سٹھ پینسٹھ آدمی تھے ادھر اندر گئے تو چورتالیس ہی رہا کے گیارہ ممبر ہی غیب ہو گئے گیارہ ممبروں کو نظر لگ گئی صدر کے الیکشن میں کیا ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب خود صدر کے امیدوار تھے لوگ بھول جاتے ہیں فضل الرحمن صاحب پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے آج میں پھر ادھر ستی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں لٹیروں نے بہت لوٹا کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ یا ہم بینک کرپٹ ہو جاتے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ دالہ جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی پاکستان آگے جائے گا اور پی ڈی ایم میں کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں زنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں بات ختم ہو گئی سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں بات ختم ہو گئی اسطیفے آپ دے نہیں رہے بات ختم ہو گئی اس لانگ مارچ میں بھی سوچو تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے اور آپ جو اپریل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں دوبارہ سوچیں جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں جس طرح تین تین ایشو پر آپ پیچھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لاہور مارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور عمران خان انشاءاللہ پانچ ساتھ پورے کرے گا